شبے میراج یہ ماہِ رجب کی ستائیسویں شب تھی اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج کی رات میری حمد و سنہ بند کر دو آج کی رات جنت الفردوس کو زیور اور لباس سے عراستہ کر دو اور میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبریل مکائل کو میرا یہ پیغام دے دو کہ آج کی رات اپنا ہاتھ رزق سے علیدہ کر دے اور اسرافیل کو میرا یہ پیغام دے دو کہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر روحوں کو قبض کرنا موقوف کر دے رزوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تعلی لگا دے خلد برین کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو آراستہ کر لیں اور جنت کے محلوں کے اوپر صف بصف کھڑی ہو جائیں مشرق سے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں سب سے عذاب کو ہٹا دیا جائے اور وقت سے کہہ دو کہ وہ رک جائے آج کی رات سب میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ ہی بدل گیا حکم ربی ہوا جبریل جاؤ ستر ہزار فرشتے ساتھ لے کر حکم الہی سن کر جبریل جنت میں جاتے ہیں اور ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ نے نہیں دیکھی اس سواری کا نام بوراک ہے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بوراک پر آپ سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا تھا ماہِ رجب کی ستائیسویں رات کس قدر پرکیف ہے مطلعہ بالکل صاف ہے اور رات اپنی مستی میں ہے کہ نصف رات گزرنے کے بعد اچانک آسمانی دنیا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے انوار و تجلیات سمیٹے جبریل نورانی مخلوق کے ساتھ بوراک سواری لے کر حضرت امہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں اور جبریل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دیکھ کر اٹھایا تو بے عدبی ہو جائے گی میں عراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے اسی وقت حکمِ ربی ہوا جبریل اپنے ہونٹ میرے نبی کے تلووں کو لگاؤ تیرے لبوں کی تھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی جبریل اسی دن کے لیے تو میں نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا حکمِ ربی سنتے ہی جبریل آگے بڑے اور اپنے کافوری ہونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز کے ساتھ مس کر دیئے یہ بھی کس قدر حسین منظر ہوگا کہ جبریل کے ہونٹوں کی تھنڈک پا کر نبی پاک بیدار ہوئے اور جب دیکھا تو پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بلاوہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہیں آپ کی دید کے شوق میں حجوم سے بری پری ہیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع کی اور جبریل امین نے آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے دل کو دھویا مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطھر کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دوبارہ سینہ مبارک کے اندر رکھ کے سینہ مبارک بند کر دیا جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو نور کی ایک چادر پہنائی زمرد کا نالینڈ پاک پہنائیا یاقود کا کمر بند بان دیا چند لمحوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھراک پر سواری کر لی جبریل امین نے رکاب تھام لی مکائل نے لگام کو پکڑا اور اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اسی ہزار فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھے اور اسی ہزار فرشتے آپ علیہ السلام کے بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج رہی تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی درود و سلام کی گونج میں میراج کے سفر کا آغاز فرماتے ہیں جس کو قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پندرمے سپارے میں بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سے اصراب ابدہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارقنا حولہو لنریہو من آیاتنا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو رات تو رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصال لے کر گئی جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصال تک تشریف لے کر گئے ہر طرف نور ہی نور تھا سواری بھی نور سوار بھی نور باراتی بھی نور اور دلہ بھی نور آقا کریم مختلف وادیوں سے ہوتے ہوئے جب مقام بطحہ پر پہنچے تو جبریل امین نے ارس کیا یا رسول اللہ یہاں اتر کر دو نفل ادا کر لیجئے یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے پھر وہاں سے آگے بیت المقدس کا سفر شروع ہوا آقا کریم جب مسجد اقصال میں پہنچے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بیچین اور بے قرار کھڑے تھے آفتابی نبوت مسجد اقصال میں داخل ہوئی اور ہر طرف نور ہی نور تھا ستارے ماند پڑھ چکے تھے جبریل امین نے آزان دی اور تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو چکے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ملائکہ اور انبیاء تمام اس وقت سر تسلیم میں خم کیے ہوئے تھے بیت المقدس نے آج تک ایسا سما پہلے نہیں دیکھا تھا اس کے بعد پھر فضا میں درود و سلام گونج اٹھا اور آقا کریم کو آسمان کی طرف لے جایا جا رہا تھا بوراک کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ جاتی وہاں بوراک کا پہلا قدم پڑھتا فوراں ہی دوسرا آسمان آ گیا جبریل نے دستک دی تو آواز آئی مم مارکہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے ارز کیا محمد الرسول اللہ تو آواز آئی انہی کے لیے تو آج دروازے سارے کھولے جائیں گے آقا کریم ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ساتھویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملے پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اس کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قدرت کا کلم چلنے کی آواز آتی ہے پھر آپ صدرات المنتحہ تک پہنچے صدرات المنتحہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی انتہا ہوتی ہے فرشتوں نے اللہ پاک سے ارز کیا کہ ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمام فرشتے صدرات المنتحہ کے پاس جمع ہو جائیں جب سواری گزرے تو زیارت کر لیں سب فرشتے صدرات المنتحہ پر جمع ہو گئے اور محبوب کی زیارت کے لیے مقام صدرہ کو ڈھانپ لیا مقام صدرہ پر جبریل امین رک گئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی اس سے آگے گیا تو میرے پر جل کر راخ ہو جائیں گے محبوب دو عالم کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جہاں روح الامین کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے سرکار دو عالم نے اس سے آگے کی منزلیں خودی تحقیم جب عرش مولا کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے تمام پردے ہٹا دئیے گئے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا سورہ نجم عوض باللہ من الشیطان الرجیم فستوہ وہو بالعفق العالی پس اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور آقا کریم اس وقت سب سے انچے کنارے پر تھے پھر وہ مبارک گڑی آگئی اور آقا کریم حرمِ الٰہی میں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا ثُم مَدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَكَ حُسَيْنِ اَوْ اَدْنَا پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اتنا جتنا تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فَأَوْحَ مَا أَوْحَ پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وہی بیچی جو بیچنی تھی پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مَا زَغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا ان کی آنکھیں نہ بہکیں اور نہ حد سے بڑیں آقا کریم نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا نہ ان کی نگاہیں بہکیں بس اللہ رب العزت کے جلووں میں آقا کریم اس وقت گم ہو چکے تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رُعَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى پھر انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں فخری دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ میراج میں اللہ پاک نے تین طوفوں سے نوازا نمبر ایک سور بکرہ کی آخری آیات نمبر دو کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اسے بخش دوں گا تیسرا طوفہ پچاس نمازوں کا اللہ پاک نے دیا نمازوں کا طوفہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا عطا ہوا تو فرمایا پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا یا رسول اللہ میری امت پر دو فرض کی گئی تھی وہ دو نہیں پڑتی تو آپ کی امت پچاس کیسے پڑے گی واپس جائیں کم کروائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس تشریف لے کر گئے اور دس نمازیں کم ہوئیں پھر موسیٰ کے پاس تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا یا رسول اللہ کم کروائیں حتیٰ کہ کم کرواتے کرواتے پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی سواب ان کو پچاس کا دوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر رات کی تاریکی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ستائیس رجب کو واقعہ میراج کی عقیدت میں عبادت کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو واقعہ میراج کا علم نہیں ہوتا ستائیس رجب سے پہلے پہلے اس واقعہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے واقعہ میراج کا علم ہو سکے جزاک اللہ خیرہ